بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہمارے سبجیکٹ تھرڈی ایلیکٹرکل تری فائف تری ریپیر ایلیٹنینس کا لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہے ڈی سی موڈر کنٹرولر عزیز طلبہ لیکچر کے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ چند باتیں ہم زیر مشین کا لیں ایک ڈی سی موڈر سٹارٹر ہوتے ہیں اور ایک ڈی سی موڈر کنٹرولر ہوتے ہیں جو سٹارٹر ہوتا ہے اس کا کام موڈر کو سٹارٹ کرنا یعنی جب ہم موڈر کو سٹارٹر کے ساتھ کرنے کرتے ہیں تو وہ ایک ویریابل ریزسٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کا آرمیچر اور اس کی جو فیڈڈ ہوتی ہے وہ برائرہ سپنائی کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور گریجیولی ہم ریزسٹر کو کم کرتے جاتے ہیں اور موڈر جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو پروٹیکشن ہے نو پروٹینج ریلے کی ساتھ میں اور اوڑڈ ریلے کی ساتھ میں یہ پروٹیکشن سٹارٹر میں بھی ہوتی ہے اب کنٹرولر کیا ہے کنٹرولر آگے سٹارٹر کی جو ایک مزید آپ یوں سمجھے کہ ایک قسم جس میں موڈر کو سٹارٹ کرنا بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ ایک پوائنٹ آپ زہر میں اور بھی رکھیں کہ جو سٹارٹر ہے جو سٹارٹر ہے وہ کنٹرولر نہیں ہو سکتا جبکہ ایک کنٹرولر جو ہے وہ ایک سٹارٹر ہو سکتا ہے کیونکہ کنٹرولر کے جو فنکشن ہے سٹارٹ کرنے کے علاوہ وہ سٹارٹر بھی نہیں ہو سکتے بلکہ جو سٹارٹر کا فنکشن ہے موڈر کو سٹارٹ کرنا اور کسی حد تک این ایڈیمیٹڈ اس کی پروڈیکشن کرنا یہ کنٹرولر میں شامل ہے اس لیے ایک سٹارٹر جو ہے وہ کنٹرولر نہیں ہو سکتا بلکہ جو کنٹرولر ہے وہ سٹارٹر کا فنکشن کر سکتا ہے جو ڈی سی موٹر سٹارٹر ہے اس کی دو اقسام ہیں مینور یا ڈرم ٹائپ کنٹرولر دوسرا آٹومیٹک کنٹرولر جو فنکشن ہے کنٹرولر کے وہ یہ چار فنکشن کنٹرولر جو ہے وہ سرانجام دیتا ہے پہلا موٹر کو سٹارٹ دے گا یعنی اس کی پہلی فنکشن جو ہے وہی موٹر سٹارٹر والی ہے جس میں جب ہم کنٹرولر کو کنٹرولر کرتے ہیں موٹر کے ساتھ اور اس کی پہلی پوزیشن میں اس کو لے کے آتے ہیں تو یہ موٹر کو سٹارٹ کر دیتا ہے یعنی اس کا کام کیا ہے موٹر کو سٹارٹنگ اور موٹر کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے وہی طریقہ ہے جو کہ ہم مختلف قسم کے سٹارٹ کرنے میں 3.4 پوائنٹ اور اس میں پڑھ چکے ہیں جس میں ایک ویریے بل ریزیسٹر جو ہے وہ آر میچر کے سیریز میں اور فیلڈ کو جو ہے وہ برہراز سپنائی کے ساتھ جوڑ کے لیور کی مدد سے جب ہم وہ آیا بینولی ہوتا ہے یا آٹومیٹک یہ فنکشن تو اس کی قسم دیفائن کرتی ہے لیکن گریچولی وہ جو کنیکٹیڈ ویریے بل ریزیسٹر ہے وہ ہم سرکٹ سے علائدہ کرتے جاتے ہیں آر میچر کے راستے میں ریزیسٹرز ہٹتی جاتی ہے اور وہی ریزیسٹرز جو ہے وہ فیلڈ کے راستے میں آتی جاتی ہے یعنی آر میچر وہ آہستہ آہستہ اٹھائے جاتا ہے اور فیلڈ کے راستے میں وہی ریزیسٹر داری جاتی ہے جس کی وجہ سے فلکس کمدور ہو جاتا ہے اور موٹر کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آر میچر جو ہے وہ زیادہ کرنٹ کی جو اس سے پروٹیکشن ہے وہ اس کو مل جاتی ہے یعنی پہلا کام اس کا سٹارٹنگ ہے اس کا جو دوسرا فنکشن ہے وہ ہے سپیڈ کنٹرول ڈیر سٹوڈنٹ جو کنٹرولر ہے وہ سٹارٹنگ کے بعد اس موٹر کے جو کنیکٹڈ موٹر ہوتا ہے اس کے سپیڈ کو بھی کنٹرول کرتا ہے یعنی اس سپیڈ کو ایک لیمٹ میں رکھتا ہے یعنی اس کے ریٹڈ سپیڈ میں رکھتا ہے اس کے بعد جو اس کا تیسا فنکشن ہے وہ ہے چینجہ ڈائرکشن اور یہ ایسا فنکشن ہے جس کی مطلب سے جب ہم اس کنزیشن میں سٹارٹنگ کو دے کے جاتے ہیں تو یہ جو کنٹرولر ہے یہ موٹر کو فارورڈ اور ریورس دونوں ڈائرکشن میں موٹر کو چلا سکتا ہے یعنی جب ہمیں ضرورت ہو موٹر کو فارورڈ چلانے کی تو یہ فارورڈ چلا سکتا ہے اور جب ہمیں ضرورت ہو موٹر کو ریورس چلانے کی تو یہ موٹر کو ریورس بھی چلا سکتا ہے یعنی تیسا فنکشن ہے وہ چینجہ ڈائرکشن اور جو چوتا فنکشن ہے وہ ہے پروٹیکشن آب دا موٹر یعنی موٹر کی افادہ یعنی لیمٹیڈ پروٹیکشن بھی ہوتی ہے موڈر کی جو کہ اوور لوڈنگ کی صورت میں یا نو مورڈیج کی صورت میں یہ موڈر کو پروٹیکٹ نہیں کرتا ہے ہمارے پاس یہ جو ٹائپس ہم نے پڑے ہیں یہ ٹائپس مختلف قسم کے اس کی کنسکشن آتی ہے جو مینور یعنی بران ٹائپ کنٹرولر ہے اس کی کنسکشن کچھ ہی ہوں ہے کہ اس میں دو قسم کے کنٹیکٹس ہوتے ہیں ایک فکس کنٹیکٹس ہوتے ہیں جو کہ مستقل لگے ہوتے ہیں اور ایک موویبل کنٹیکٹس ہوتے ہیں جو جب ہم لیور کو اکارڈنٹو دا ریکوائیڈ فانکشن ہم جب اس کو حرکت دیتے ہیں یا لیور کی مدد سے گھوماتے ہیں تو وہ جو کنٹیکٹس ہوتے ہیں وہ حرکت کرتے ہیں اور اکارڈنٹو دا فانکشن موٹر کو سپائی کے ساتھ کنٹیکٹ کرتا ہے اور موٹر اس ترتیب سے چلتی ہے چاہے وہ فارورڈ ہو چاہے وہ ریورس ہو لہذا یہ جو فکس اور موویبل کنٹیکٹس ہے اس کی مدد سے ہم موٹر کو پہلے جو ہے وہ سٹارڈنٹو دیکھے جاتے ہیں اب اگر اس سٹارڈنٹ کے بعد اگر ہم نے موٹر کو چلانا ہو تو اس کنٹرولر کو ہم رائٹ ڈائریکشن میں اس کے ہینڈل کو گھما کے اس کو کلاک وائز یعنی فارورڈ میں چلاتے ہیں اور اگر ہم نے ریورس چلانا ہو تو لیپٹ سائٹ پہ یعنی اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو حرکت دے کے ہم موٹر کو ریورس چلاتے ہیں دیر سیڈنٹ اس لیکچر میں ہم نے یہ جانگی کی کوشش کی ہے کہ ڈی سی موٹر کنٹرولر کیا ہے ڈی سی موٹر کنٹرولر کے ٹائز کیا ہیں اور وہ جو کنٹرولر ہے اس کے فنکشن کیا ہے اور اس کے بعد تھوڑے بودھ ہم نے اس کے دو کنٹیکٹس ہے اس کے بارے میں بات کی آئندہ لیکچر میں ہم اس کنٹرولر کے فارڈ اور ریمیڈیز پڑے گے کہ وہ فارڈ جب آتے ہیں تو ہم اس کا علاق کیسے کریں گے عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا اس کے مطالق اگر کوئی ویسٹنگ ہو تو آپ ان باکس میں بیٹیجئے گا ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر قسم پر جو ہے وہ جواب دیا جائیں والسلام